السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد محترم سامعین اکرام سوال و جواب گروپ کے معزد ساتھی ہو سوال نمبر 3269 یعنی 3279 نمبر کا سوال آپ کے سامنے موجود ہے سوال کے کرنے والے ہمارے معزد بھائی جناب جاوید اسماعیل صاحب ہیں کوئید سے سوال کر رہے ہیں انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر مسلمان لڑکا لڑکی ماں باپ کی مرضی کے خلاف بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں تو کیا وہ نکاح جائز ہے اور اگر ایک سال کے بعد ماں باپ راضی ہو جائیں تو کیا اسی نکاح پہ باقی رہنا چاہیے یا پھر سے دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا برائے مہربانی اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیے ہمارے معزد بھائی جناب جاوید اسماعیل صاحب سوال و جواب گروپ کے معزز ممبران اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام جیسا کہ دیکھا گیا ہے کہ کبھی کبھار مسلمان لڑکا لڑکی بھی بہک کر کے غلط راہ پہ نکل پڑتے ہیں اور بھاگ کر کے ماں باپ کی مرضی کی خلاف شادی کر لیتے ہیں تو اگر نکاح اس کا ہو اور نکاح پڑھایا جائے تو شرعی اعتبار سے وہ نکاح منقد تو ہو جاتا ہے لیکن وہ نکاح باطل ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سننے بی داود کتاب النکاح بابن فی الولی حدیث نمبر دو ہزار تیراسی ٹو تھاؤزنٹ ایٹی تھری نمبر کی حدیث سننے بی داود کی ام الممنین عاشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے یہاں پر تین مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح باطل ہے یعنی نکاح تو منقد ہو جاتا ہے لیکن وہ نکاح باطل ہے اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فَإِن دَخَلَ بِهَا فَالْمَحَرُ لَهَا یعنی اس باطل نکاح کے بعد بھی اگر مرد اس عورت کے ساتھ اس نکاح کے بعد ہم بستری کر لے تو اس پر مہر کی ادائیگی واجب ہے یعنی نکاح باطل ہے وہ نکاح تو منقد ہو جائے گا اگر اس کے بعد لڑکا لڑکی آپس میں ملتے ہیں تو وہ بدکاری نہیں ہوگی بلکہ نکاح کے بعد ہی ملنا اور صحبت ہوگا اور محدثین میں سے اکثر کی یہی رائے ہے کہ وہ نکاح باطل ہے لیکن نکاح منقد ہو جائے گا اور اگر ایک سال کے بعد ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں تو اس سلسلے میں اہل علم کی رائے یہی ہے کہ پہلے اس لڑکی کو طلاق دے طلاق رجعی ایک طلاق اور اس کے بعد جب عدت گزر جائے تین حیث کی عدت تو اس کے بعد پھر سے دونوں پھر سے نکاح کرے کیونکہ وہ جو نکاح ہے اگرچہ نکاح منقد ہے وہ باطل ہے اور اس کا دن اور رات باطل پہ ہی گزر رہا ہے لہذا باطل نکاح کے ساتھ باقی نہیں رہنا چاہیے بلکہ اگر ماں باپ راضی ہو جائیں تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ جو شوہر ہے وہ اپنے بیوی کو ایک طلاق رجعی دے اور جب عدت گزر جائے تو پھر سے اس کو اپنے نکاح میں واپس کرے اور دوبارہ نکاح کرے